جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں الملک وہ بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ وہ بادشاہ کی تشریح ملک کی وہ کی ہے جس کے حکم پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے جو وہ کہے اس پر کوئی اتراز نہ کر سکے وہ بادشاہ ہوتا ہے اس لیے دنیا کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا غلام خاجائیں گیتی پناہم کہ دردینش ملوکیت حرام ملوکیت اس لیے حرام کہی گئی ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے جو میں کروں وہ قاوی ہے کسی کو بندوں کا خدا نہیں بنایا یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ ملک ہے خلیفہ ہو سکتا ہے اس کے احکام کی تنفیذ کرنے کے لئے اور اللہ کے احکام کی تشریح کرنے کے لئے القدوس وہ قدوس ہے اللہ اکبر منزہ ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے یہ قدوس کا مفہوم ہے تنزیحو ان کل سو ہر برائی سے ہر سو سے ہر امکانی چیز سے بھی جس کے بارے میں نقص کہا جا سکے اللہ اس سے پاک ہے السلام اور وہ سلامتی والا ہے سلامتی دیتا ہے اللہ اکبر المومن اور وہ امان والا ہے امن دینے والا ہے المہیمن وہ مہیمن ہے اس مہیمن کا ترجمہ کیا گیا ہے نگے بان لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ مہیمن اللہ کے اسماع میں سے ایسا اسم ہے جس کا مانا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا یہ اللہ کے اسماع میں سے خاص اسم مہیمن نگے بان لوگوں کو سنبھالے ہوئے العزیز عزت والا الجبار زبردست المتقبر غرور اور تقبر بڑائی اسی کو زیبہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو حضور اپنے رب سے روایت کرے تو فرمایا اللہ کہتا ہے کل کبریاء و ردائی کبریائی میری چادر ہے اللہ حق اور جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو زلیل کر دوں تو یہ اللہ کی شان ہے سبحان اللہ امہ یشرکون پاک ہے اللہ ہر اسی سے جس کو اس کا شریک بناتے ہیں کوئی اور آپشن لے لیں لوگ اللہ کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے وہی اللہ برحق ہے لیکن کوئی اس کو نہیں مانتا کسی نے مٹی کے مادو کو خدا سمجھ لیا مان لیا کسی نے پتھر کی مورتی کو خدا کہہ لیا کسی نے درخت کو خدا مان لیا کس نے جلتی آگ کو خدا کہا خدا ماننے والوں نے تو کمال کر دی یہ کیچوہ جس سے آپ مچھلی پکڑتے ہیں کانٹے کے سال لگائی جاتی یہ بھی کسی مخلوق کا خدا رہا ہے اس کو بھی لوگوں نے خدا مانا سامپوں کو دیوتا اور خدا لوگوں نے تسلیم کیا تو یہ لوگوں کے آپشن ہیں جو انہوں نے از خود گھڑے لیکن ذرا اس سائطہ کریمہ کو دیکھو کہ اللہ کون ہے جو ملک ہے جو قدوس ہے جو السلام ہے جو المومن ہے جو المہیمن ہے جو عزیز ہے جببار ہے متقبر ہے پھر یہ ساری چیزیں صفتے بیان کرنے کے بعد کا اللہ پاک ہے اس سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور آپشن از خود لیتا بھی ہے کوئی سامپ کو لیتا ہے یا کوئی بچھو کو لے لیتا ہے یا کوئی کیچوے کو لے لیتا ہے یا پتھر کی مورتی کو لے لیتا ہے اللہ فرماتا ذرا دیکھو تو صحیح یہ خوبیاں جو رب کی ہیں یہ خوبیاں کسی میں ہو سکتی ہیں جو خالق کی خوبیاں ہیں مٹی کا بنا ہوا مادو کیا ان خوبیوں کا حامل ہو سکتا ہے پتھر کی مورتی اور لکڑی کا وصن اور مختلف اشجار اور درخت اور جلتی آگ اور بہتے پانی کیا یہ بدل ہو سکتے ہیں اور ان خوبیوں کے حامل ہو سکتے ہیں خدا تو وہ ہے رب تو وہ ہے الہ حقیقی تو وہ ہے جو ان خوبیوں کا مالک ہے سبحان اللہ اممہ یشرکون پاکی ہے اللہ کی اس سے جو اس کا شریک بناتے ہیں وَاللہُ الْقَالِقِ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خالق ہے خالق وہ ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو بنانے والا ہو اور ان کا اندازہ مقرر کرنے والا ہو الباری اور پھر ان کو ظہور پذیر کرنے والا ہو ان کو جو ہے وہ منصہ شہود پلانے والا ہو وہ باری ہے پیدا کرنے والا المصور پھر اس کو صورت دینے والا یہ اس کی شان ہے خالق بھی ہے مصور بھی ہے اور الباری بھی ہے لَهُ الْأَصْمَاءُ الْحُسْنَى یہ اس کے مبارک نام ہے يُصَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی تسبیح بولتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ اسمِ آزم کونسا ہے اسمِ آزم کونسا ہے تو جواب آیا اَلَيْكَ بِآخِرِ سُورَةِ الْحَشر اگر تم اسمِ آزم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو اسمِ آزم انہی اسماع میں سے پھر پوچھا گیا تو پھر دوسری مرتبہ بھی یہی جواب آیا کہ اسمِ آزم تلاش کرنا ہے تو سورہ حشر کی آخری جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی یہ تین آیتیں آخری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اللہ کی امان میں رہتا ہے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو شہیدوں میں لکھا جاتا ہے اور اگر کوئی شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے تو وہ فجر تک اللہ کی امان میں رہتا ہے اور اگر فوت ہو جائے تو شہیدوں کے زمرے میں شمار کر لیا جاتا ہے تو سورہ الحشر ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا رب ہو ہے جو انشانوں کا مالک ہے اور تم اس مالک سے فرار اختیار نہیں کر سکتے اہلِ ایمان تو اپنے مالک کا انکار تو نہیں کرتے لیکن غفلت کی چادر اوڑ کر کے اللہ کے فیض و براقات سے متمتے نہیں ہو پاتے اور کفار سرہ سر انکار کر کے جہنم کے حقدار بنتے ہیں